خان صاحب کی قانونی طور پر زمانہ تک خارج ہونے کے کوئی چانس نہیں ہے یہ میں آپ کو گرنٹی ہویا ادر کوئی اندر کھاتے چھوڑ لو پھیر جائے تو وہ خدا حافظ ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے وہ بہتر جانتی ہے تو خدارہ میں ان سب اپنے پاکستانیوں سے اداروں سے پیچھے جو ہماری فوج فوج کو بھی سلوٹ کرتا ہے اپنا ہماری جو ہے نا ان کا میار وہ انیسو پینٹھ والا اپنا اپنا ہے جب ان کی گاڑیاں لکھتی تھے گاڑیاں کے پیچھے صدرہ یوب خان کی تصویر بنی ہوتے اس آرمی کو لوگ سلوٹ کرتے تھے میں ایک ذاتی روکیسٹ کروں گا سب اداروں سے سارے سیاستدانوں سے کہ قومی مفاد کے لیے پاکستان کی بقا کے لیے کہیں لیے یہ سارے لوگ متحد ہوگے پاکستان کا سوچیں ہی ہونا چاہیے اور یہ پارلیمنٹ میں جو ترمیمیں وغیرہ یہ سارا کارن یہ بھی اللیگل ہے کہ ان کی تو میجورٹی نہیں ہے قانون سے ہٹکے اگر کوئی ہوگا تو وہ اللیگل ہوگا قانونی طور پر خان صاحب نے کوئی ایسا اوفینس نہیں کیا نہ ہی کوئی ایسے جرم ہیں جن کے بیس پہ یہ زمانتیں ان کی خارج کروی جائیں لیکن جیسا آپ نے نظام دیکھا جیسا آپ نے ماحول دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ کی میں مثال دیتا ہوں وہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے کیلئے الیکشن کا تو اس کے دیکھوں کہ سارے آگ بگوڑ لے ہوئے ہیں ہر ادارہ اوپر آیا اور الیکشن کروانے سے وہ بے دریگ بھاگ رہے ہیں اور وائلیشن سیدھی سیدھی کر رہے ہیں سیدھی سیدھی وائلیشن ہے اور سیدھا سیدھا یہ کھانا جنگی کی طرح اس طرح لے جائے تو ایک میجسٹیٹ اگر ورانٹ نکال دے تھوڑی دیر پہلے پتہ چلا کہ مراد سعید کا بھی انہوں نے ورانٹو در سے جاری ہوگا جو بھی پاکستان سے پیار کرتا ہے پاکستان کے عائن سے پیار کرتا ہے وہ خان صاحب کی خاطر خان صاحب کسی کو نہیں بلاتے اس کے پیار کی خاطر پاکستان کی خاطر وہ نکل آتے ہیں کیونکہ ہر بندے کی ہر پاکستانی جو مخلص پاکستان کے ساتھ ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ اگر خان صاحب رہے تو میں بھی ہو سکتا کہ ہمارے جو ملک ہے ہے ہمارے اس کا ہمارے بچوں کا فیوچر ہو لوگ ایدھر سے نہ بھاگے یہ ترقی کر اور کسی پہ کسی کا اعتماد ہی نہیں رہا ہے علیکم السلام سر کیا کہنا چاہیں گے خان صاحب آج دوبارہ علالت کی بوجود ان پولا کے ڈاکٹرز نے آرام کا مشروع بھی دیا ہے دوبارہ سے فیکچر تھوڑا ان کا قراب ہو گئے جہاں پہ پہلے وہ گولیوں بھی لگی تھی تو خان صاحب پھر بھی پیش ہونے جا رہی ہیں کیا کہنا چاہیں گے آج سر اس میں گزارشی ہے جو خان صاحب ہے نا خان صاحب رول آف لا کے لیے عدالتوں کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ جتنے کبھی وہ گولیاں لگی ہوئی ہیں فیکچر ہے سب کو ٹھیک ہو اس کے باوجود اتنا ان سے ورک لیا گیا کہ ان کو جو پاؤں ہیں نا پاؤں پہ وہ چل بھی اچھی طرح نہیں سکتے ان کی طبیعت بھی نصاز ہے بقیدہ طور پر شوکت خان میں ساری رپورٹیں بھی ہیں لیکن اس کے باوجود عدالت نے بلایا آج کے لیے تو وہ حاضر ہو رہے ہیں اور عدالتوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں دوسرا میں کیس کے حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ خان صاحب کے آج نو نائن کیسز میں پری ایرسٹ بیلیں لگی ہوئی ہیں اور اس میں پری ایرسٹ جو بیل ہوتی ہے اس کی تھوڑی ریٹیل بتا دے تو پری ایرسٹ بیل ہوتی ہے اسے ہم عبوری زمانت بھی بولتے ہیں اس میں سچویشن یہ ہوتی ہے کہ یہ قبل از گرفتاری میں جب ہم زمانت کروا لیتے ہیں تو اس میں عدالت اس لیے زمانت فوری طور پر منظور کر لیتی ہے کہ ایک اکیوز کو ایک ملزم کو ایک سائل کو اس کی رپیوٹ اس کی عزت نفس یہ مجرور نہ ہو اور اگر بے گناہ ہے تو اس کی زمانت کنفرم کر دی جاتی ہے اور خان صاحب کو پوری جتنی نو اور ایف آئیر ہیں خان صاحب کی اسلام آباد میں تقریبا فورٹی فور چسٹالیس ایف آئیر ہیں اور یہ جو نو ایف آئیر ہیں ان میں خان صاحب کو جو ایٹریبوشن ہے وہ بلکل ہے ہی نہیں اور کسی میں اگر ہے تو وہ ایمان کا دیکھیں کہ آج آیا ہیں لوگ کٹھے ہو رہے ہیں خان صاحب کی محبت میں عوام نکل آتی ہے خان صاحب کسی کو نہیں کہتے پہ یہ آئیں میری جگہ پہ اسلام آباد بھی عمر اڑا ہے پینڈی بھی اوپڑ آتی ہے اور میڈیا والے یہ سارے لوگ حاضر ہو جاتے ہیں تو یہ خان صاحب کی محبت ہے لیگلی طور پہ قانونی طور پہ خان صاحب کی جو زمانتیں ہیں یہ انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ کنفرم ہوں گی اس میں خارج ہونے والے امکان نہیں ہیں اور ایک نیچے ذات ایک ذات اوپر ہے اللہ تعالی بہتر جانتا اللہ تعالی خان صاحب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جیسے کل پرسٹ چار رہا ہے ترہ ترہ کے پراپو گنڈے میڈیا پر چار رہے ہیں خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے اور بقایا دوسرے اور میں ایک بات اور بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا کنسیچوشن آف پاکستان ہے آئین ہمارا وہی سپریم ہے وہی ساب سے کچھ ہے اگر ہمارا آئین ہے تو یہ سارے ادارے بھی چلتے رہیں گے عوام بھی اسے قانون کے اندر کام کرتی رہے گی اور نہ اس میں پارلیمنٹ سپریم ہے نہ سپریم کورٹ یا عدلی ہے سارے کے سارے جدنی ہمارے ادارے ہیں وہ پاکستان آئین پاکستان کے اندر آتے ہیں سارے کیا سمجھتے ہیں جہاں پہ آپ یقین دہانی کر آ رہے ہیں کہ وران خان صاحب کوئی زمانت مل جائے گی وہی پہ خدشات ظاہر یہ بھی کی جا رہے ہیں ڈیفرنٹ میڈیا کے لوگ بھی خدشات ظاہر کر رہے ہیں بکلا بھی کر رہے ہیں خان صاحب کو آریسٹ بھی کیا جا سکتا اور نائنٹی فائی پرسنٹ شوٹی دے رہے ہیں کہ چانسز ہیں تو کیا بیس پہ یہ زمانتیں ان کی خارج کروی جائے لیکن جیسا آپ نے نظام دیکھا جیسا آپ نے ماحول دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ کی میں مثال دیتا ہوں وہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے اس نے ایک آرڈر دیا چودہ مئی کے لیے الیکشن کا تو اس کے دیکھوں کہ سارے آگ بگوڑ لے ہوئے ہیں امپورٹڈ حکومت ساری آیا ہے ہر ادارہ اوپر آیا ہے اور الیکشن کروانے سے وہ بے دریگ بھاگ رہے ہیں اور وائی لیشن سیدھی سیدھی کار رہے ہیں سیدھی سیدھی وائی لیشن ہے اور سیدھا سیدھا یہ کھانا جنگی کے طرح اس طرح لے جا رہا ہے تو ایک میجسٹیٹ اگر ورانٹ نکال دیتا تھوڑی دیر پہلے پتہ چلا کہ مراد سعید کا بھی انہوں نے ورانٹو در سے جاری ہوگی ہے سارے بتحرک ہو جاتے ہیں کیا وجہ ہے یہ یہی وجہ ہے کہ میلہ آف آئی ڈی ہے بات دھیانتی ہے اب پاکستان کا ہر شہری جو بھی پاکستان سے پیار کرتا ہے پاکستان کے آئین سے پیار کرتا ہے وہ خان صاحب کی خاطر خان صاحب کسی کو نہیں بلاتے اس کے پیار کی خاطر پاکستان کی خاطر وہ نکل آتے ہیں کیونکہ ہر بندے کی ہر پاکستانی جو مخلص پاکستان کے ساتھ ہے کریپ ٹولے کے ساتھ نہیں ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ اگر خان صاحب رہے تو میں بھی ہو سکتا کہ ہمارے جو ملک ہے ہمارے اس کا ہمارے بچوں کا فیوچر ہو لوگ ادھر سے نہ بھاگے یہ ترقی کر اور کسی پہ کسی کا اعتماد ہی نہیں رہا یہ تیس تیس چاری چاری سال ادھر ہو گئے ہیں سارے لوٹ رہے ہیں اور ان کا بقایا آدارے بھی دیکھ رہے ہیں یہ میں ایک ذاتی روکیسٹ کروں گا سب بہداروں سے سارے سیاستدانوں سے کہ قومی مفاد کے لیے پاکستان کی بقا کے لیے کائن لی یہ سارے لوگ متحد ہو کے پاکستان کا سوچے ہیں یہ نہیں کہ یہ ایک دوسرے میں لڑکے جو غیر ملکی ہیں پاکستان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ فیدہ اٹھانا چاہتے ہیں ہمارے یہ لوگ بڑے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں قید عظم کو دیکھ لیں ان کے ساتھ انہوں نے کیا گیا خان لیاقت علی صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا گیا بے نظری پٹو کے ساتھ کیا ہوا زیاہ الحق کے ساتھ کیا ہوا اسی طرح حالات دیکھ لیں اب خان صاحب کے ساتھ دو اٹیمٹ ہو چکی ہیں تو خدارہ میں ان سب اپنے پاکستانیوں سے اداروں سے پیچھے جو ہماری فوج فوج کو بھی سلوٹ کرتا ہے اپنا ہماری جو ہے نا ان کا میار وہ انی سو پینٹھ والا اپنا اپنا ہے جب ان کی گاڈیاں لکھتی تھے گاڈیاں کے پیچھے صدرہ یوب خان کی تصویر بنی ہوتے اس آرمی کو لوگ سلوٹ کرتے تھے یہ کہ اچھا لگے گا کہ یہاں پہ کھانا جنگی ہو یہ آپس میں سیکورٹی والے وکڑا عوام ایک دوسری میں جڑے اور ایک دوسری مرانے پہ آ جائیں یہ فیدہ اٹھائیں تو لوگوں کے لیے میں رکش کروں گا کہ بلکل نہ کام کریں اپنے ملک کے لیے ان کی پاسداری کریں تو خان صاحب کے قانونی طور پر زمانہ خارج ہونے کے کوئی چانس نہیں یہ میں آپ کو گرنٹی ہویا ادھر کوئی اندر کھاتے چھوڑ لو پھیر جاتا وہ خدا حافظ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے وہ بہتر جانتی ہے میں آپ کو قرآن پاک کا حوالہ دیتا ہوں صورت لکمان کی آیت نمبر بیس سے لے کر چونتیس تک پڑے کہ ہمارا جہاں پہ رزق لکھا کسی شخص کو نہیں پتا کہ رزق آپ کا کہاں پہ لکھا ہوگا کس جگہ پہ آپ نے رزق کھانا کون سا رزق کھانا ہے اور دوسرے نمبر پہ موت کا آپ کا دن مقرر ہے ٹائم وقت دن کا کسی کو پتا نہیں کہ کس جگہ پہ آنے تیسری جگہ پہ موت ہے انسان کی کہ وہ کس جگہ پہ آنی ہے کون سا ٹائم ہوگا کون سا جگہ ہوگی کون سا شہر ہوگا اس کا بھی کسی کو پتا نہیں یہ معاملہ سارے اللہ تعالی کے پاس ہیں ہم جو بھی تیس مارکہ بان جائیں ہم کچھ بھی نہیں ہیں ہمارے اندر جو روح وہ صرف اکیس گرام کی ہے اس کے بعد ہماری جو باڈی آتھی کا کتنے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے تو میں سارے دوستوں کو یہ کہوں گا سارے اپنے لیڈرشپ کو کہوں گا اپنے سیاسی جو پولیٹیکل جتنے بھی لوگ ہیں سیاسی ان کو اپنے اداروں کو پاک آرمی کو کہ خدارہ ہمارا ملک اس جگہ پہ کھڑا مہنگائی کو دیکھ لیں غریبوں کو دیکھ لیں خودکشیوں ہو رہے ہیں لوگ مار رہے ہیں لوگ مار رہے ہیں کرائم کی ریشو اتنی زیادہ ہوگی جب مہنگائی ہوگی لوگ لوٹ لوٹ مار کر اسلامباد میں شریعہ لوگ لوٹ لوٹ لیتے ہیں کیا یہی ہے وہ کچھے کے علاقہ ہے کچھے کا علاقہ وہاں پہ شہید ہوئی ہے وہ پاکستان کے اندر ایک نئی ریاست بنی ہوئی ہے ادھر کسی کی نظر نہیں جاتی ہے آپس میں لڑا لڑ کے یہ کر رہے ہیں تو میری یہ روکیسٹ ہے کہ یہ سارے کا سارے معاملے باندھ کریں اور الیکشن کروائیں یہ سارے جگڑے ہی مقاد ہیں جس کو مجورٹی ملے اس کو دے دیں ایسا نہ ہو کہ انیسا ہی قطر میں ہمارا ایک بازو کٹا تھا بنگلہ دیش کی صورت میں تو آج جو ہے اس میں ایسی تقسیب نہیں ہونی چاہیے ہم مارا ملک ہماری کون ہم ہمارے بزرگوں نے اس میں بہت قربانیاں دیئے ہیں کبھی وہ انیس سنتالی والا دن دیکھ لیں نا چودہ آگاست کا جو وہاں پہ ڈیڈ وہاں ہماری ماں بہنوں نے ہمارے بزرگوں نے وہ وہ قربانیاں دیں گے ہم سوچ نہیں سکتے تو میں سب سے یہی روکیسٹ کروں گا کہ یہ جو لیگ پولنگ غیر قانونی ہے یہ حراس بازی یہ سب کو چھوڑ گے نا پاکستان کا سوچیں یہ بالکل اچھا کام نہیں ہے میں سب کو یہ روکیسٹ کرتا ہوں سارے اداروں کو کہ الیکشن کروائیں الیکشن کروا کے سارا جو ہے نا ملک اپنے اب سکون میں آ جائے گا ہر بندہ جس بندے کی مجورٹی بنتی ہے پاکستان طریقہ انصاف کی بنے پی ڈی ایم کی بنے پیپلز پارٹی کی بنے جس کی بنے اس کو دے کے اس کو کام کرنے دے اور کریپٹ لوگوں کے قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے یہ نہیں کہ میرے لیے اور غریب کے لیے اور سیاسی طور پر انکم یہ نہیں ہونا چاہیے بلکل نہیں ہونا چاہیے اور یہ پارلیمنٹ میں جو ترمیمیں وغیرہ یہ سارا کارنگ یہ بھی اللیگل ہے کہ ان کی تو مجورٹی نہیں ہے اکثریت ہی نہیں ہے تو اکثریت کے ساتھ جو قانون نے لکھا جو قانون کے اندر لکھے اس کے اندر چلیں گے ڈومین کے اندر چلیں گے تو سارے کا سارا یہ سسٹم سیدھا اپنے آپ ہو جائے گا ملک میں سکون بھی ہو جائے گا خوشالی بھی آئے گی سب کچھ ہو جائے گا